گائیس آج میں آپ کو اٹھے ہوئے سمودری جہاچ کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جو میں کہانی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سچی گھٹنا پر آداریت ہے اس لئے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے کہانی بہت انٹریسٹن اس کو سننے کے بعد آپ بہت رومانچت ہونے والے ہیں تو دوستو فلائنگ ڈیچ میں نام کا ایک ایسا جہاچ جس کی پرچھائیں پانی میں نہیں ہوا میں اُلٹی دکھائی دیتی ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اس لئے میں آپ سے ریکویشٹ کر رہا ہوں ویڈیو پورا دیکھنا تو گائیس آفریقہ کے تٹی سمودر میں جہاچ پر ناوک ایسور سے موسم خراب نہ ہونے کی پراتھنا کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ یہ ناوک توفانوں سے ڈرنے بلکہ اس لئے کیونکہ موسم خراب ہونے پر انہیں فلائنگ ڈیچ میں دکھائی دیتا ہے اور اس جہاچ کا دیکھنا ایک عوصہ پر بھوش سوانڈی ہے جو کسی کی موت کے ساتھ پوری ہوتی ہے سترونی صدی کی میتھک لوگ کتھاؤں کے مطابق فلائنگ ڈیچ میں ایک ایسا بھوٹیا جہاچ ہے جو کبھی بندرگاہ تک پہنچا نہیں ان میتھک کتھاؤں کے انصار اس بھوٹیا جہاچ کو دیج روشنی فیقنے والے جہاچ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جب یہ روشنی کشی کو دکھائی دیتی تو اس جلد ہی موت کے نیند میں سو جاتا ہے ہمیں سمائے پر کئی لیخوں نے اپنے کتابوں میں پوچھا جہاچ کا جکر کیا ہے سب سے پرانا موجودہ سنجدن سترہ ستس میں جان میک ڈونالدارہ لگے کتاب ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو نے بتایا کہ توفانی موسم میں انہوں نے فلائنگ ڈیچ میں کو دیکھا تھا ایک آنے اس طرح ہے کہ لوادہ ہوڑے ڈجمن کو خراب موسم میں اپنی ناؤ کو بنترگاہ تر لے جانے کے لیے کوئی پائلٹ نہیں ملا اور اس کی ناؤ کھو گئی تب سے خراب موسم میں اس کی جھلک نظر آتی ہے اکلا سمپادش سنسکر سترہ ستس میں جارج برٹنگ گٹن دورہ لکھت نیو ساؤتھ ویلز کیے گیا ترام ملتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسے اندرسواس پر یقین نہیں کیا پر پراب جانکاری کے مطابق کچھ سال پہلے ایک ڈجمن اپنی ناؤ سمیں سمدر میں کہیں کھو گیا اور اس ناؤ میں سے کوئی جندہ واپس نہیں بچا اور جلد ہی اس کے گم میں اس کی پتنے بھی مر گئی اور جہاں یہ آتشا ہوا تھا وہاں سے گجردی ناؤں کے ناؤ کو کا کہنا ہے کہ انہوں نے خراب موسم میں کسی کو سمدر میں دیکھا یہ سخت تھا یا صرف ناؤ کو کی قلبنا یہ نہیں پتا چلا لیکن یہ خبر جنگل میں آس کی طرف فائل گئی اور سب جو بھی ناؤں سے گجرتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ رات میں یا کوئی ریم انہوں نے کسی کو دیکھا ہے اس کی ایک جلک دیکھتے ہی اگلے پل گائب ہو جاتا ہے سچائے کچھ بھی ہو لیکن فلائنگ ریجمنٹ کے اس چھوی کو ٹی وی اور فلو میں کافی پواہد طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جیسے سول ایٹر نام اپٹوگرام میں فلائنگ ریجمنٹ ایک بھوٹیا جہاچ کی آدمہ ہے سپائیڈر مین کے کارٹون فلائنگ ریجمنٹ کو ایک کھلنائی کی طرح پیس کیا گیا ہے جسے مار کر سپائیڈر مین گاؤں والوں کو اس کے ظلموں سے آجات کرواتا ہے ٹی وی کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی اس کا بخوبی استعمال ہوا ہے جیسے 1991 میں بنی پینڈورا ہے ڈا فلائنگ ریجمنٹ نام فلم اسی سمدھی لوکتہ سے پریریت ہے اس میں نائک فلائنگ ڈیجمن ہے جو غلط فہمی میں اپنی پتنی کو بے وفا سمجھ کر اس کا قتل کر دیتا ہے اور اسے کالا پانی کی سجا ملتی ہے لیکن اس کے اچھے برتاؤں کو دیکھتے ہوئے اسے 7 سال میں ایک بار 6 مہینے کے لیے اپنا سچا پیار ڈونڈنے کے لیے ریہا کیا جاتا ہے تو گائز اس کہانی کے اوپر فلم اور ٹی وی سیزیل بنے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ناوکو کا برم تھا یا سچ میں ایسا کچھ تھا تو کومنٹ سیکسر میں جو لکھے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کے بیل آئیکن کو پلیس جرور کر دینا تاکہ اسی طرح ویڈیو نوٹیفیوکیشن سب سے پہلے آپ تک پاہل سکے اور اگر آپ نے یہاں تب ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت ہٹائی کی گہرانیوں سے دھنیوہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو